بسم اللہ الرحمن الرحیم سامپ کا زہر عام طور پر زرد رنگ کا ایک مادہ ہوتا ہے جو کہ ایک خاص قسم کے لعاب پیدا کرنے والے گلینڈر سے بنتا ہے سامپوں میں ایسی بیسیوں اقسام ہیں جو اپنے شکار کو کمزور اور ناکارہ بنانے کے لیے زہر کا استعمال کرتی ہیں سامپ کا زہر خاص قسم کے پروٹینز اور سالمیاتی مادوں پر مشتمل ہوتے ہیں جو کہ خطرناک حد تک ذریلے ہونے کے باعث خلیلوں اور نروس سسٹم کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں زہر جسم میں جاتے ہی خلیوں اور ٹیشوز میں توڑ پھوڑ کرتا ہے جس سے جسم کے اندرونی حصوں میں بلڈنگ یا پھر فالج کے ساتھ موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے زہر اسی وقت اثر کرتا ہے جب وہ جسم کے خلیوں میں داخل ہو جائے یوں یہ خون میں شامل ہو جاتا ہے جس سے اس کی دل تک رسائی ممکن ہوتی ہے کیونکہ پورے جسم میں خون کی سپلائی دل کے ذریعے ہوتی ہے یوں سامپ کا زہر خون کے ساتھ شامل ہو کر پورے جسم میں پہنچ جاتا ہے جو کہ مریض کو موت کے موت تک پہنچانے کا سبب بنتا ہے سامپ کے زہر میں مجودہ ذریعے پوروٹینز اسے جان لیوہ بنانے میں قلیدی کردار ادا کرتے ہیں جبکہ اس میں مجود کمیائی رییکشنز کو تیز کرتے جس سے جسم میں مجود کمیائی اجزاء کے درمیان رابطہ برقرار نہیں رہتا جو کہ کاربو ہائٹریٹس پوروٹینز فارس فوررز کو بری طرح متاثر کرتے ہیں ان ذریعے علمائز کا بنیادی مقصد خون کے سرخ خلیوں کو برباد کرنے کے ساتھ پلیٹ پریشر کی سطح کو کم کرنا ہوتا ہے جسے پتھے اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں ناظرین ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو لائک کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارا چینل ایسکسٹی ٹی وی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ تک ہماری نئی مزید ویڈیوز پہنچتے رہے ہیں جزاک اللہ